اپنے شہر اور آس پاس کی خبریں پانے کے لیے ہمارے نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو دبائیں بٹالہ علاقے میں کرائیم کی بارداتیں کم ہونے کا نام نہیں لے دی تاجہ گھٹنا بٹالہ کے ندیکی گاؤں ہر پرا کی ہے جہاں صبح کے سمیں گام کی مجودہ سرپانچ سکھ جندرکور کے اکلوتے بیٹے جسویر سنگھ عمر 35 سال کی کھیتوں میں جاتے سمیں گولیاں مار کر ہتیا کر دی گئی باردات کی جانچ کر رہے پولیس کانیوں کا کہنا ہے کہ معاملہ پرانی رنجش کا ہے جس کے چلتے جیل پر جمانت پر آئے گام کے ہی راجہ نام کا ایک بیگتی نے رنجش کے چلتے جسویر سنگھ کو گولیاں مار دی جسویر سنگھ کو پانچ سے شے گولیاں لگنے سے اس کی موقع پر ہی موت ہوگی پولیس کے دوارہ بیان درج کیا جارہے ہیں اور قتل کا کیس درج کیا جارہا ہے وہیں سیبل اسطان میں پیڑت پروارک سدسیوں سے ملنے پہنچے حلقہ بدائی کو لیوندر سنگھ لارڈی نے اس مسئلے پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا اور نہ ہی مرتک پروارک سدسیہ اس معاملے پر کچھ بولنے کو تیار ہوئے سنگھ کو پندہ دیا ہے وہ سویرے اپنے خیتہ والنوں جا رہے ہیں تے راستے دے ہوئے چونوں مڈا را جا را جا ہے مختیار سنگھ دا مڈا ہے اسے پندہ دے ہی رہن بڑا ہو انہوں کوڑیاں مارتا تھا تقریباً پانچ سے گوڑیاں لگیاں جنوں کے ایتھے ہسپٹل لیندہ گیاں تے ایتھے آنکو مرت کوشت کیتا ہے سران چاہ رہے ہیں کہ جنے منڈے لے ماریاں گوڑیاں پتہ لگیاں بھی وہ جمانتے ہیں بیلتے آگا بیلتے آگا وہ اسی دیکھ رہے ہیں انہیں با بیان انہیں دی مدر دا بیان لکھنا بیان لکھ کے دے کیس رسٹر کر کے پھر جلدی تو جلدی رو پڑیا بھی جاوے گا تے نارے ہوئے دی ساری بیگراؤنڈ دا بھی سارا اس دے پچ پتہ کیتا جاوے گا انکانٹرین گردازپور سے بھپال سنگھ کی رپور